دوستو یہ ویڈیو توجہ سے دیکھیں کیونکہ یہ ریسپی لوگ بنا کر کھاتے تو ہیں مگر ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اس کے بنانے میں ایک چھوٹی سی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صرف کھجوری کھا لیتے ہیں ان کو فائدہ کچھ نہیں ملتا کہیں آپ اس کے بنانے میں یہ غلطی نہ کر جائیں اس لیے یہ ویڈیو توجہ سے دیکھیں کوئی پارٹ اس کا سکپ مت کریں کیونکہ اس غلطی کے حوالے سے میں آج آپ کو پوری بات تفصیل سے بتانے والا ہوں السلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کو بادام اور خجور کانے کا ایک ایسا آسان اور بہترین ٹوٹکا سکانے والا ہوں اگر اسی طریقے سے یہ دو خجور آپ نے بنا کر کھا لیے نا تو یقین کر ایسی کمال کی طاقت یہ آپ کے جسم میں پیدا کرے گی کہ اس رات جب تک آپ بھرپور طریقے سے مست کا روائی نہیں کرے گے یہ آپ کو سونے نہیں دے گی کیونکہ آج کل زیادہ تر نوجوانوں اور مردوں کو یہی شکایت رہتی ہے کہ ہمارا دل تو بہت ہوتا ہے لیکن سختی نہیں آتی اور اگر آ بھی جائتے ہیں تو لگتے ہی بہ جاتے ہیں اگر آپ کو اسی طرح کوئی مسئلہ ہے کھڑا نہیں ہوتا ہے ایڈیلا پڑ جاتا ہے یا لگتے ہی جو ان آپ چھوٹ جاتے ہیں تو بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ دو خجور بنا کر کھاؤ تو پھر دیکھو یہ تم کو کیسے شیئر بناتی ہے ایسے کمال کی یہ ریسپی ہے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اور سب سے بڑی بات کہ اس ریسپی کے حوالے سے میں آج آپ کے ساتھ ایک اہم راز شیئر کرنے والا ہوں جو ابھی تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی تو دوستو آئیے سب سے پہلے اس کی تیاری شروع کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بہترین ریسپی کو تیار کرنے کے لیے میں نے بادام اور کھجور لے لیے ہیں آپ نے بھی اسی طرح بادام اور کھجور لینے ہیں تو یہ دیکھیں کھجور آپ نے نرم والی لینی ہے یہ توجہ سے یہ بات نوٹ کر لیں دو دانے کھجور آپ ان سے لے لیں اور ان پر کٹ لگائیں پہلے ایک کھجور پر پھر دوسرے کھجور پر آپ اسی طرح کٹ لگائیں کھجور پر کٹ لگانے کے بعد آپ ان کھجوروں کو کھولیں اور ان سے گٹلیاں الگ کر دیں پہلے ایک کھجور سے گٹلی الگ کر لیں پھر دوسرے کجور سے بھی گٹلی نکال لیں اور اسی طرح گٹلیاں نکال لیں کے بعد آپ ان کجوروں کو کھول کر آپ نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی کجوروں کو کھولنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ لونگ لینے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ کالے لونگ میں نے لے لیے ہیں آپ نے بھی اسی طرح کالے لونگ ہی لینے ہیں شاید اس ویڈیو میں آپ کو اس کا کلر مکمل نظر نہ آئے لیکن چلے کمپیریزن دینے کے لیے میں آپ کو جو گولڈن براؤن کلر کے لونگ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ جو راز کی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے تو فرنڈز یہ دیکھیں ان کجوروں میں آپ نے یہ کالے لونگ ہی استعمال کرنے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ ٹوٹکا تیار کرتے ہیں تو وہ کیا غلط ہی کر جاتے ہیں کہ وہ یہ گولڈن براؤن کلر کے لونگ ان کجوروں میں رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اس ٹوٹکے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تو جو فائدہ وہ چاہتے ہیں وہ ان سے نہیں ملتا تو آپ نے یہ کالے لونگ ہی لینے ہیں گولڈن براؤن کلر سے آپ کو اس کے کوئی فائدے نہیں ملیں گے یہ بات توجہ سے نوٹ کر لیں کیونکہ یہ ساری بات سمجھانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جب بھی آپ نے کوئی لونگ لینی ہو تو آپ یہ کالے رنگ والے لونگ ہی لیا کریں ٹھیک ہو یہ جی اب اسی کالے لونگ کا ایک ایک دانہ آپ نے ہر ایک کھجور میں بلکل اسی طرح رکھ دینا ہے تو بلکل آپ ایک دانہ لونگ ایک کھجور میں رکھیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب دو دانے بادام ایک کھجور میں رکھنے ہیں دو دانے بادام آپ ایک کھجور میں رکھیں اور پھر دوسرے کھجور میں آپ نے پھر اسی طریقے سے دو دانے بادام آپ رکھتے جائیں ٹھیک ہو گیا جی کھجور میں لونگ اور بادام رکھنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے آج کی ہماری بہترین ریسپی اب ان خجوروں کو بند کر دیں اور یہ کھانے کے لیے بالکل تیار ہے اب آپ نے چلو اب آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کھانی کیسے ہے تو یہ دو خجورے آپ نے صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانی ہے تو جب آپ یہ دو خجورے کھائیں تو اس کے بعد آپ نے ایک کپ نیم گرم پانی پینا ہے سردیوں کے اس موسم میں ناشتے سے پہلے ان خجوروں کو کھانے کے بعد نیم گرم ایک کپ پانی پینا یہ لازمی ہے یہ بھی اکراس کی بات ہے وہ آپ کو اس کی کارکردگی سے اور اپنی طاقت سے پتا چلے گا کہ یہ پانی پینا کیوں ضروری ہے لیکن صرف آپ اتنا ہی جان لے وہ اکل مند کے لیے کہتے ہیں اشارہ ہی کافی ہے پھر اس کا کمال آپ شام کو ہی دیکھیں گے سمجھا ہی بات تو ٹھیک ہو گیا جی پھر کوئی ماہی کا لال جو ہے نا اپنے گھوڑے کو بٹھا کر دکھائے آدھا گھنٹہ چھائیس منٹ پہلے تک تو یہ آپ توجہ سے جوہنا میری اس ریسیپی کو نوٹ کر لیں اور اس کو بنا کر کھائیں دوستو اس سے فائدے لیں اور آپ کو یہ ویڈیو اور معلومات کیسے لگی کومنٹس میں مجھے اپنی رائے ضرور تھے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹھوپک کے ساتھ اللہ حافظ